اما بعد فعوذ باللہ من نسی جان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہد نسرات المستقیم امنت باللہ صدق اللہ علیہ وسلم بات ایتو ایتیمت والو سمی رسالت کے فروانو خوص و خاجہ کے دیوانو علیہ امت کے طلبکارو سردہ یا ملت کے جانسارو علمائے کرام سادہ تے کرام میری دوست و بدردو میرے عمر ساتھیوں و سلا والے قوم آج ہم اور آپ حضرت میدوسا کلندہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں جمع ہوئے ان کی ذکر کے لیے ان کا پتا ہے نبی واس مسجد کی قریبی اور یہ ہمیں بتائی کرامت جو وہاں کے خادم اعلیٰ ہے حسین سا جسب سا سامتا یہ آج بھی وہی رہتے ہیں لیکن حضرت کا مجاہ یہی نبی واس جو مسجد ہے ان کے قریب اور ہمیں حسین سا نے بتایا کہ حضرت میبوسا کلندری رحمت اللہ تعالیٰ کی حیات جندر کی واقعات تو مقتصر میں واقعات بیان کروں گا لیکن مجھے منقبت کا ایک سیر یاد آیا تمہارے تمہارے جاندر کرتے ہیں اور ایک کمراتہ اس میں کتے بند کر کے رکھے تھے اور جیسے ہی جامنگر کے راجہ کے گجر ہوا تو وزیر نے کہا جامنگر کے بادشاہ سے کہ یہاں ایک درویس رہتے ہیں فقیر ان کا نام محبوسا کلندری ہے جو مسجد ہے نبی واسکر کے قریب اور انہوں نے بہت زیادہ کمرے کے اندر کنتے باندھے ہوئے تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کنتے کو کیوں باندھے چلو ہم کھبر لیتے ہیں جب محبوسا کلندری رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے رہے کرتے رہے دیکھا کہ باندھے سا یا جامنگر حضرت کھڑے ہوئے کہ باندھے سلامت یہ آنے کی کیا وجہ ہے تو کہا ہے بھاندھے سا کلندری مجھے پتا چلائے کہ تم نے اس کمرے کے اندر کنتے کو رکھے ہیں کہا نہیں نہیں باندھے سلامت کنتے کو نہیں بلکہ سیرو کوڑھ کے کہا ہوں سفانہ کھانا بس اللہ کے ولی کے بولنا تھا دروازہ کھولا گیا تو بندے ہوئے کتے نہیں بلکہ سیر میں جراتے ہیں یہ ہے ولی آقا حرمات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ولی اللہ 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 کرتا ہے تو اللہ حرماتا ہے محبوب کہتا ہوں کہ مجھے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ ولی اللہ اللہ کرتا ہے ارے ہاتھ اس کا ہوتا ہے جلانا میرا ہوتا ہے جب آن اس کی ہوتی ہے گولنا میرا ہوتا ہے آنکھ اس کی ہوتی ہے جلوے میرے ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولی کی جندہ قرامت دیکھی سپاہی حیران باستہ کے اور آدمی حیران کہ اپنی ماتوں کے آگوں سے خودتے کو دیکھا تھا لیکن یہاں اب خودتے کوئی نگر نہیں آتے سیر ہی سیر نگر آتا ہے اس لئے سیر نے کہا نگاہیں ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کے تقدیر دیکھی تو ہم نے خادم نے بتایا اس انسانے کہ باستہ سلامت نے کہا کہ حضرت مجھے مانگ کر دو اب مانگو کیا مانگتے ہو تو کہا مجھے کچھ نہیں کہا یہ نہیں کہا کچھ تو دوں گا تو کہا یہ جتنی زمین ہے مجھے عطا حرما دو تاکہ میرا مجار مانے کہو سبحان اللہ تو ابھی انسانہ آپ کو ان کے مجار کا دیدار کرائیں گے دعا کر اللہ جو کچھ پڑھائے اسے تو قبول عطا حرما لے بھولے میں کامیتوں ماتوں عطا حرما دے جتنے لوگ وہاں قدمت کرتے ے سے دے تم پتک کوہ موسیقی